قربانی کا جانور کبھی کبھی گم بھی تو ہو جاتا ہے لے لیا تھا ایک مہینہ پہلے بڑے شوق سے قربانی سے پہلے گم ہو گیا اب یہ گم ہو گیا یا جانور مر گیا یا جانور گم ہو گیا اب کیا کریں پیسے تو اتنے خچ کر لیا دوبارہ لانا پڑے گا یا نہیں لانا پڑے گا قربانی کی نیت سے جانور خریدا وہ مر گیا گم ہو گیا یا چوری ہو گیا ان تینوں صورتوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں دو اعتبار سے وہ اس طرح کہ یہ خریدنے والا شخص یا تو مالدار ہوگا اور یا پھر وہ شریف فقیر ہوگا یعنی ایسا بندہ کہ جس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی لیکن پھر بھی خرید کر لے آیا اگر تو اس کے اوپر واجب نہیں تھی پھر بھی اس نے جانور خریدا اگر مر گیا تو ختم ہو گیا اب دوبارہ نیا جانور لینے کی حاجت نہیں اسی طرح گم ہو گیا چوری ہو گیا تب بھی نیا لینے کی حاجت نہیں ہے وہ مل جائے تو اسے کر دے اور اگر نہ ملے تو قربانی اس سے ختم ہو گئی اسی کی قربانی واجب تھی اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں اور اگر یہ خریدنے والا شخص مالدار ہے یعنی ایسا بندہ ہے جس کے اوپر خود قربانی واجب ہے اور یہ قربانی کا جانور مرنے گم ہونے یا چوری ہونے کے بعد بھی یہ صاحب حصیت ہے مالی کے نصاب ہے تو اس پر لازم ہے کہ ایک نیا جانور خریدگار لے کر آئے اور اس کی قربانی کرے تھوڑا سب میں اور پوچھوں گا اس مسئلے میں اب جانور مر گیا پہلے والا ایک لاکھ روپے کے لیا تھا اب بھی اتنی گنجائش نہیں ہے تو کیا آپ پچاس ہزار والا لے سکتے ہیں وہ گنی بلے گنی ہے جی ہاں پچاس ہزار بلکہ اس سے کم بھی اگر بلتا ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن قربانی کا جانور ان شرائط کے مطابق ہونا چاہیے کہ جن شرائط کے مطابق قربانی کا جانور خریدنے کی اجازت دی گئی ہے